صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کل نجوم قب ایہم اقتدائتم احتدائتم اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے معنی جس کی بھی تم پیروی کروں گے کامیہ ہو جاؤں گے صحابہ کی زندگی بڑی عجیب زندگی تھی محبتانہ حبندرتانہ زندگی تھی ان میں خلقہ راشدین اور ان میں بھی شیخین جو ہمارے نبی کے ساتھ آرام فرما ہے ہم ایک بات ان کی کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اب دونوں اسے بڑے زبردست دلی دوست تھے ہمدرد تھے سب کچھ تھے لیکن دونوں کا مساج بڑا الگ تھا اور شبی وہ نرم تھے وہ تھوڑے سے یعنی شریع اعتبار سے سخت تھے اسے اب اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سخت تھے ہاں سخت تھے لیکن شریع اعتبار سے جہاں تک اپنا معاملہ تھا بہت نرم تھے جب شریعت کا معاملہ آتا تھا ان سے بردست نہیں ہوتا تھا ایک مرتبہ اب اپنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہنے لے گمبل بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اب اپنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب اپنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ میری ساری زندگی کی ساری عبادت ہے ہر قسم کی عبادت وہ تم لے لو مجھے ایک رات کا سواب دے دو کونسی رات جو غارے سور میں تم نے ہمارے نبی کے ساتھ بیتائی تھی وہ ایک رات مجھے دے دو یہ کیا رہے ہیں کیونکہ اب اپنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھلے غار میں گئی تھی سب صاف وغیرہ کیا تھا پھر صاف نے ڈس لیا تھا بڑا عجیب قصہ ہے کہ ایک رات مجھے دے دو یہ معاملہ ایک مرتبہ دونوں کے اندر کچھ توتو میں نے ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نعراج ہو گئے نعراج ہو گئے وہ چلے گئے اب اپنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے پیچھے ان کو سمجھانے کے لئے لیکن بڑے دوسرے میں تھے وہ چلے گئے گھر میں بھج گئے وہ دروازہ بن کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ اب سنے بڑی عجیب بات ہے جب دروازہ بن کر دیا اب اب اپنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فکر ہوں کہ تو بڑے نعراج ہو گئے بڑے دوسرے میں ہو گئے یہ سیدھے گئے ہمارے نبی کے پاس اللہ کیلسو صحی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا اپنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ تو پاس بیٹھنے والے صحابہ سے فرمایا وہ جو آ رہے ہیں تمہارے دوست ایسا معلوم ہوتا ہے کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں جب اللہ کی رسول صحی اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے اور شکایت کی نہیں آ کر بیٹ گئے اب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گھر میں جا کر احساس ہوا کہ نہیں آر مجھے احساس نہیں کرنا چاہیے تھا چلو مٹھاؤ اب وہ نکلے تو دیکھا کہ ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رسول کے دربار میں وہ بھی آ کر بیٹ گئے یا رسول اللہ تعالیٰ سے من سے غلط ہی ہو گئی عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ من سے غلط ہی ہو گئی ان کے بارے میں تو ابو بگر صدیق رضی اللہ فرما رہے ہیں نہیں نہیں غلط ہی میری ہے اندازہ لگاؤ ہم چاہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے اور وہ چاہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے اور یہاں چاہتے ہیں یا رسول اللہ غلط نہیں میری نہیں یا رسول اللہ میری غلطی ہے اب سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھی کو میرے لیے نہیں چھوڑوں گے ابو بکر صدیق کی طرح اشارہ کر کے فرمایا تم میرے ساتھی کو میرے لیے نہیں چھوڑوں گے کیا وہ وقت یاد نہیں ہے جب میں نے صدا لگائی تھی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ لے لوگو میں تم سب کا رسول بن کے آیا ہوں تم سب نے کہا تا قضب تا تم جھوڑ بولتے ہو یہ ایک ہی حسنی تھی جنہوں نے کہا تا صدق تا تم نے سچ کہا کتنا بڑا مرتبہ میرے بھائیو حاروک آرسن کا بھی اتنا بڑا مرتبہ آج یہ صحابہ اکرام کا جو کہا ہے ہم کو کہ ان کی پیروی کرو تو یہ محصد ہے کہ آج ان کے تھوڑے سے چھنٹے آ جائیں ہمارے اندر تو ہمارے جھگڑے نہ ہو بھئی غلط ہی ہوگا ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں اور آج ہم چھوٹی سی بات کے اوپر کوٹ کے اندر کیس کر رہے ہیں بھئی جو کہ جھگڑا ہوا مہا کا کچھرا یہاں آ گیا دونوں بچے چھوٹے آپس میں لڑ گئے تو جھگڑا کتنا ہونچا کر چلا جاتا کہ تلوارے نکل جاتی ہیں یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے میرے بھائیو یہ صحابہ اکرام کی زندگی جو ہمیں دی ہیں اور یہ خلال اور حدیث دی ہیں صرف پڑھ کر سننے کے لئے نہیں ہے بلکہ پڑھ کر سننے کے لئے نہیں ہے بلکہ پڑھ کر سننے کے لئے نہیں ہے تو ہماری زندگی درست ہوگی تو ہماری زندگی صحیح ہوگی ورنہ ہم کب سے سن رہے ہیں صحابہ اکرام کی تسے قرآن کے واپیات حدیث کی یعنی سب باتیں لیکن کوشش کرو اپنی زندگی میں لانے کے لئے تو کام بنے گا چھوٹے بن جانا پڑے گا کوئی کہے گا بھی ڈر گیا اس سے ڈر گیا کہنے والا کرے کوئی ہماری قبر میں نہیں آئے گا اگر میں سینہ تان کر بدلہ لیں ہوں گا اللہ کی وہاں مینہ حرمان لکھا جاؤں گا کل قیامت کے مجانے کون آئے گا اس لئے میرے بھائیوں معاف کرنا سیکھو آپ اس کے تعالقات کو مضبوط بنا ہو مسلمان ایک ہے قرآن کے راہ وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا چوتھے بارے میں اللہ قرآن دے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکرو اور متفرق مت ہو جاؤ الگ الگ جماعتیں نہ بنالو ورنہ کیا ہوگا تمہاری ہوا نکل جائے گی اس لئے میرے بھائیوں بڑا نازم دور ہیں ہمیں چاہیئے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھے صحابہ اکرام کے واقعات کو سامنے رکھیں اور اس عیدے بار سے ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے